اور آج پورے دیش کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں یا تو دیش بھگتے ہیں اور یا اندھ بھگتے ہیں سب آپ کے ایمپی نہیں ہیں یہ بی جے پی کے ایمپی ہیں یہ آپ کے لیے کام نہیں کرتے یہ بی جے پی کے گلام ہیں بی جے پی کہتی ہے اٹھ تو اٹھتے ہیں بی جے پی کہتی ہے بیٹھ تو بیٹھتے ہیں کسان کہہ رہے تھے فصلوں کے پورے دام دے دو کیا ملا بطلے میں اوپر سے گولے چھوڑ دیئے اوپر سے چائنہ کے اوپر گولے چھوڑنے کی حمد نہیں ہے ان کی پاکستان کے اوپر گولے چھوڑنے کی حمد نہیں ہے اپنے کسانوں کے اوپر گولے چھوڑ دیئے ان لوگوں نے جب کسانوں کے اوپر گولے چھوڑے جا رہے تھے آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے تھے ربڑ کی گولیاں چھوڑ رہے تھے مار رہے تھے لڈنڈے مار رہے تھے وارٹر کینن مار رہے تھے تو کہاں تھے جی آپ کے یہ دس ایم پی ان کی ہمت نہیں ہے بی جے پی کے دسوں کی ہمت نہیں ہے کسانوں کی آواز اٹھانے کی ویپاریوں کی تھا ویپاریوں کو اپنا آدمی چنکے بھیجنا ہے کسانوں کو اپنا آدمی چنکے بھیجنا ہے جو آپ کی آواز اٹھائے گا یہ سارے کے سارے بی جے پی کی ہیں یہ کبھی آپ کی آواز نہیں بن سکتے اور آج کل تو یہ بی جے پی ووٹ سے جیتنا چاہتے ہیں انہیں آپ کی ووٹ چاہیے ہی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں تین سو ستر آرہی ہے جو تین سو ستر آرہی ہے تو تم ہم کو ووٹ دو دو یار وہ تو اپنی پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے جہاں سے بھی لائیں گے آج خٹر صاحب نے دس سال کے اندر حریانہ کا بیڑا گرک کر دیا ہر بچہ بچہ چاہتا ہے کہ خٹر سرکار جلدی سے جلدی جانی چاہتے ہیں ایک مہینے بعد لوگ سباہ کا چناو ہے کسی بھی ٹائم کوڑ لگ سکتا ہے اور اس بار لوگ سباہ کے چناو میں کرکشترہ لوگ سباہ کنسٹیٹوینسی سے انڈیا گھٹھ بندن کی طرف سے عام آدمی پارٹی کے لوگ سبا پرتیاشی سوشیل گپتا جی کھڑے ہو رہے ہیں بہت ساری پارٹی آئیں گی بہت بڑی بڑی باتیں کریں گی میرے کو بڑی بڑی لچھے دار باتیں کرنی نہیں آتی میں آپ کی بات کروں گا آپ کے پریوار کی بات کروں گا آپ کے بچوں کی بات کروں گا اپنی سوچو اپنے گھر کی سوچو دیش کی سوچو باقی ان پارٹیوں کے چکر میں کیا پڑھائے یہ پارٹی اور نیتاؤں نے تو لوٹ لیا پچھتر سال میں دیش کو تو ایک مہینے بعد چناو ہے اس چناو میں آپ کو اپنا سانسط چننا ہے کسے ووٹ دیں پچھلے دس سالوں سے ہریانہ میں دس لوگ سبہ کنسٹیٹوینسی ہیں پچھلے دس سالوں سے آپ دس کی دس سیٹ بی جے پی کے دس دسو لوگ سبہ ایم پیز کو دے رہے ہو دسو بی جے پی کو جتاکے بھیج رہے ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان دس لوگوں نے پچھلے دس سال میں آپ کے لیے کیا کرا کوئی ایک کام کرا ہو تو میرے کو بتا دو میں راج نیتی چھوڑ دوں گا کوئی ایک کام ان دس لوگوں نے کرا ہو کوئی کام نہیں کرا ان لوگوں نے دس کے دس نے یہ آپ کے لوگ سب آپ کے ایم پی نہیں ہیں یہ بی جے پی کے ایم پی ہیں یہ آپ کے لیے کام نہیں کرتے یہ بی جے پی کے ایک گلام ہیں بی جے پی کہتی ہے اٹھ تو اٹھتے ہیں بی جے پی کہتی ہے بیٹھ تو بیٹھتے ہیں آپ کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں دس سال کے اندر کہاں تھے یہ لوگ ہماری ہریانہ کی پہلوان بیٹیاں ان کے اوپر اتیچار کیے گئے ان کے ساتھ غلط کام کیا گیا ان کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی گئی جب وہ دھرنا پردرشن کرنے کے لیے دلی گئی تو ان کو لاتھیوں سے پیٹا گیا میں آ گیا تھا ان کے پاس جندر مندر پہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے دس ایم پی کہاں تھے تالیاں بجا رہے تھے جب آپ کی بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی جا رہی تھے گھر میں بیٹھ کے پارٹی کر رہے تھے تالیاں بجا رہے تھے جب آپ کی بیٹیوں کو چھیڑا جا رہا تھا ابھی جب آپ کسان ہریانے کے پنجاب کے کسان دلی جانا چاہتے تھے بورڈر کے اوپر ان کو روک لیا گیا کیا خصورتہ جی کسانوں کا یہی تو کہہ رہے تھے فصلوں کے پورے دام دے دو ملنے چاہے کی نہیں ملنے چاہے پورے دام فصل کے پورے دام ملنے چاہے نہیں ملنے چاہے کسانوں کو کسان کہہ رہے تھے فصلوں کے پورے دام دے دو کیا ملا بدلے میں اوپر سے گولے چھوڑ دیے اوپر سے چائنہ کے اوپر گولے چھوڑنے کی امت نہیں ہے ان کی پاکستان کے اوپر گولے چھوڑنے کی امت نہیں ہے اپنے کسانوں کے اوپر گولے چھوڑ دیے ان لوگوں نے ایک کسان مارا گیا کسان کا بیٹا شہید ہو گیا پنجاب کے اندر جب کسانوں کے اوپر گولے چھوڑے جا رہے تھے آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے تھے ربڑ کی گولیاں چھوڑ رہے تھے مار رہے تھے لڈنڈے مار رہے تھے وارٹر کینن مار رہے تھے تو کہاں تھے جی آپ کے یہ دس ام پی ہیں یہ تالیاں بجا رہے تھے بڑا مجا رہا تھا ان کو کسانوں کو پیٹ رہے ہیں بڑا مجا رہا تھا ان کو بہت مجا رہا تھا ان کو پچھلے سال کسانوں کی فصلے برباد ہو گئی پورے اریانے کے اندر پورے اریانے کے کسانوں میں تباہی مچی ہوئی تھی فصلے برباد ہو گئی بچارہ کسان لٹ گیا بیاج وہ کر جا لے کے تو بچارہ فصل ہوگاتا ہے اس کا بیاج اوپر سے دینا پڑتا ہے چاروں طرف کسان کہہ رہے تھے بھئی ہم کو محافجہ دے دو محافجہ دے دو کسی کو محافجہ نہیں دیا کھٹر سرکار نے کہاں تھے تب یہ دسوں کے دس ام پی کسی نے آواز نہیں اٹھائی آپ لوگوں کی جب بے روجگاری ہوکوں کو پولیس والے دوڑا دوڑا کے پیٹ رہے تھے ڈنڈے مار رہے تھے بے روجگاری ہوا نوکری مانگ رہے تھے سڑکوں کے اوپر کہاں تھے آپ کے دس کے دس ام پی تالیاں بجا رہے تھے بے روجگاری پہ آپ کی بے روجگاری کا مجاک اڑا رہے تھے اور حد تو تب ہو گئی جب آپ کے بے روجگار بچوں کو یکرین بھیج دیا کھٹر سرکار نے یود کے اندر مرنے کے لیے میرک میرک کو تو رونا آ گیا اگر کہیں یود دو جائے تو ساری دنیا کے دیش اپنے ناغریکوں کو وہاں سے نکالتے ہیں انہوں نے کھٹر سرکار نے بے روجگار یوکوں کو ہریانے کے بے روجگار یوکوں کو بے کو بنا کے اور یکرین بھیج دیا مرنے کے لیے اور یکرین سے ہمارے میں ویڈیو دیکھتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں اب ممی پاپا میرکو واپس بلالو میں پھنس گیا یہاں پہ کہاں تھے یہ دس کے دس ایم پی اس بار گلتی مت کر دینا بھائی یہ اس چکر میں مت پڑ جانا ہم نے تو پردان منطری بنانا پردان منطری باقی بنا لیں گے آپ تو اپنا سانسد بنائیں گے اس بار ایسا سانسد بنانا ایسا سانسد بنانا جو آپ کے سکھ دکھ میں کام آئے سوشیل گپتہ کو سانسد بناؤ گے کم سے کم کل کو دھرنا پردرشن کرنے جانا اس کا گھر ہوگا وہاں پہ وہاں پہ گھر جا گیا اپنا گھر سمجھ کے وہاں پہ بیٹھ تو سکتے ہو سانسد کے اندر ویپاریوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اریانے کے ویپاریوں کو اتنی میرے سے ملنے کے لیے آتے ہیں ویپاری چھوٹے چھوٹے ویپاری ویپاریوں کا درد سمجھتا ہے سوشیل گپتہ ویپاریوں کا اگر کوئی مسئلہ ہوگا کم سے کم اپنا آدمی تو بیٹھا ہے سنسد کے اندر اپنی آواز تو اٹھائے گا کم سے کم ان کا گلام تو نہیں ہے بی جے پی والوں کا ان کی ان کی روٹی تو دی روٹی تو نہیں کھاتا آپ کی آواز اٹھائے گا اپنے آدمی کو بھیجو اس بار سنسد کے اندر یہ پردان منتری بنانے کے چکر میں مت پڑھنا کسان ہیں کسانوں کی آواز تو اٹھائے گا کم سے کم کھڑا ہو کے ان کی ہمت نہیں ہے بی جے پی کے دسوں کی ہمت نہیں ہے کسانوں کی آواز اٹھانے کی ویپاریوں کی تھا ویپاریوں کو اپنا آدمی چنکے بھیجنا ہے کسانوں کو اپنا آدمی چنکے بھیجنا ہے جو آپ کی آواز اٹھائے گا یہ سارے کے سارے بی جے پی کے ہیں یہ کبھی آپ کی آواز نہیں بن سکتے اور آج کل تو یہ بی جے پی والے پورے دیش میں گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں ہماری تو 370 آ رہی ہیں ہماری تو 370 آ رہی ہیں ہمیں تو تمہاری ووٹ چاہیے ہی نہیں کھلے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو تمہاری ووٹ چاہیے ہی نہیں گھڑ بیٹھو ہماری تو 370 آ رہی ہیں ہماری تو فر کیوں دے رہے ہو ووٹ میں دلی سے آیا ہوں آپ کی ووٹ مانگنے ہاتھ جوڑ کے آپ کے پیر پیر چھکے آپ کی ووٹ مانگ رہا ہوں سوشیل گپتہ جی گھر گھوم رہے ہیں گھر گھر جا کے آپ کے پیر چھکے آپ کی ووٹ مانگ رہے ہیں ہمیں آپ کی ووٹ چاہیے ہم آپ کی ووٹ سے جیتنا چاہتے ہیں انہیں آپ کی ووٹ چاہیے ہی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں تین سو ستر آ رہی ہے جو تین سو ستر آ رہی ہے تو تم ہم کو ووٹ دو دو یار وہ تو اپنی پتہ نہیں کہاں سے لائیں گے جان سے بھی لائیں گے ان کو تین سو ستر آ رہے ہیں ان کو جانے دو اور آج پورے دیش کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں ہر آدمی یا تو یہ ہے یا یہ ہے یا تو دیش بھکتے ہیں اور یا اند بھکتے ہیں دو ہی قسم کے لوگ ہیں اس دیش کے اندر یا تو دیش بھکتے ہیں اور یہ اند بھکتے ہیں جتنے دیش بھکتے ہیں میرے گلے ہو لو اور جتنے اند بھکتے ہیں ان کے گلے ہو لو ہمیں اند بھکت نہیں چاہیے سارے اند بھکت ان کے گلے ہو لو اور سارے دیش بھکت ہمارے گلے ہو لو آج کھٹر صاحب نے دس سال کے اندر ہریانہ کا بیڑا گرک کر دیا ہر بچہ بچہ چاہتا ہے کہ اب کھٹر سرکار جلدی سے جلدی جانی چاہیے کرکشتر کی سیٹ جتا دو آگے کھٹر جی کے جانے کا سمچار ہو جائے گا دیرے دیرے آج سے کرکشتر کا عام آدمی پارٹی اپنا کرکشتر کا کیمپین لانچ کر رہی ہے اور کیمپین کا ہمارا سلوگن ہے بدلانگے کرکشتر بدلانگے ہریانہ اب کے انڈیا نے جتانا کرکشتر بدلے گا تو ہریانہ بھی بدلے گا اور ہریانہ بدلے گا تو انڈیا جیتے گا تو میری آپ سب لوگوں سے بنتی ہے آپ لوگوں کو یہ چناب لڑنا ہے سوشیل جی آپ کے یہاں پہ پڑوس میں ہی رہتے ہیں یہ شاملو کلا گاؤں ہیں نا ایک پتہ آپ کو شاملو کلا گاؤں ہے جیند میں آدھے گھنٹے کا رستہ یہاں سے تو یہی کا رہنے والا ہے آپ کے بیچ کا آدمی ہے اور کرکشتر تو سب سے پویتر دھرتی ہے جہاں پہ دھرم یدھ لڑا گیا تھا دھرم دھرم کے بیچ کی لڑائی ہے پانڈک جیتے تھے کوروں کے پاس کیا نہیں تھا سب کچھ تھا ان کے پاس ساری اتنی بڑی فوج تھی سارا دھن دھانیا تھا سب کچھ تھا پانڈکوں کے پاس کیا تھا بھگوان شری کرشن تھے ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ کیا ہے ہم بھی بڑے چھوٹے ہیں چار آدمی ہم بھی ہمارے ساتھ کیا ہے بھگوان شری کرشن ہمارے ساتھ ہے اور ان کے پاس سب کچھ ہے آج ان کے پاس ساری شکتیاں ہیں ساری آئی بی سی بی آئی ای ڈی پی ڈی سب ہے ان کے پاس ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہمارا دھرم ہے اور یہ دھرم اور دھرم کے لڑائی ہے آپ لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ آپ دھرم کے ساتھ ہیں کہ ادھرم کے ساتھ ہیں